اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ریلیجس مائنارٹیز دیکھیں پیارے بچو جب کچھ لوگ سوسائیٹی میں ہوتے ہیں اور ان کی جو ریپریزنٹیشن ہوتی ہیں وہ بہت کم ہوتی ہے آبادی کے حساب سے یعنی سوسائیٹی میں ان کی جو آبادی ہوتی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے یا ان کی جو ریپریزنٹیشن ان کی جو نمائندگی ہوتی ہے سوسائیٹی میں وہ بہت زیادہ کم ہوتی ہے سوسائیٹی میں ان کی نمائندگی نہیں چلتی ہے کیوں کیونکہ وہ مائنارٹی گروپس کے لوگ ہوتے ہیں وہ مائنارٹی گروپس کے لوگ ہوتے ہیں اس لئے ہم کہتے ہیں کہ جب کچھ لوگ سوسائیٹی میں آبادی کے حساب سے ان کی جو ریپریزنٹیشن ہے وہ بہت کم ہوتی ہیں سوسائیٹی میں ان کو ہم منارٹی گروپس کہتے ہیں ان کو ہم منارٹی گروپس کہتے ہیں دیکھیں جو منارٹی ہے یہ لوگوں کا ایک گروپ مانا جاتا ہے یعنی منارٹی گروپس کے لوگ جو ہیں یہ وہ گروپ مانا جاتا ہے مطلب جن کے اوپر کنٹرول ہوتا ہے that are dominated by a capable that are dominated by a capable یعنی جن کے اوپر کنٹرول ہوتا ہے ایک کیپیبل گروپ کا یا جن کے اوپر کنٹرول ہوتا ہے جن کے اوپر کنٹرول ہوتا ہے کن لوگوں کا جو بڑے ہوتے ہیں جو بڑے شان والے ہوتے ہیں جو بڑے عظیم ہوتے ہیں یا جو میجارٹی میں ہوتے ہیں ان کے اوپر ان کا کنٹرول ہوتا ہے کن کے اوپر مینارٹی کے لوگوں کے اوپر کن لوگوں کا کنٹرول ہوتا ہے جو بڑے ہوتے ہیں جو شان والے ہوتے ہیں جو عظیم ہوتے ہیں جو میجارٹی میں ہوتے ہیں یا جو کیپیبل ہوتے ہیں ان لوگوں کا کنٹرول ہوتا ہے مائنارٹی گروپ پر ٹھیک تو دیکھیں دیکھیں دہ انٹرنیشنل انسائیکلوپیڈیا آپ سوشل سائنس جو ہے یعنی جو بینل اقوامی انسائیکلوپیڈیا ہے سوشل سائنس کا وہ ڈیفائن کرتا ہے میجارٹی ایز اگروپ آف پیپل میجارٹی ایز اگروپ آف پیپل یعنی جو گروپ آف پیپل ہوتا ہے یعنی لوگوں کا جو گروپ ہوتا ہے جو میجارٹی میں ہوتے ہیں جو میجارٹی میں ہوتے ہیں جن کی اکثریت ہوتی ہیں جو زیادہ ہوتے ہیں وہ دیفرنشیٹ ہوتے ہیں دوسرے لوگوں سے دوسرے لوگوں سے اسی سوسائیٹی میں یعنی اسی سوسائیٹی میں جو لوگ رہتے ہیں جو اقلیت میں ہوتے ہیں وہ دیفرنشیٹ ہوتے ہیں کن لوگوں سے جو میجارٹی میں لوگ ہوتے ہیں جو میجارٹی میں لوگ ہوتے ہیں جن کی اکثریت بہت زیادہ ہوتی ہے ریس کے حساب سے نیشنلیٹی کے حساب سے ریلیجن کے حساب سے لینگویج کے حساب سے یعنی زبان کے حساب سے مذہب کے حساب سے قومیت کے حساب سے نسل کے حساب سے دیکھیں when any group based on religion has less number of members in the total population then the group is known as religious minority دیکھیں religious minority کے جو group کے جو لوگ ہیں کن کو ہم کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ہم religion کے حساب سے دیکھتے ہیں جن کی ہم base religion کے حساب سے دیکھتے ہیں یعنی جن کی ہم base مذہب کے حساب سے دیکھتے ہیں کہ ان کی جو تعداد ہے members کی جو تعداد ہے وہ بہت کم ہوتی ہے یعنی religion کے حساب سے جن لوگوں کی تعداد بہت کم ہوتی ہیں total population میں total population میں religion کے حساب سے جن لوگوں کی آبادی بہت کم ہوتی ہیں ان کو ہم سوسائیٹی میں ریلیجس مائنارٹی کے گروپ کے لوگ کہتے ہیں مائنارٹی کے گروپ کے لوگ کہتے ہیں اس لئے ہم کہتے ہیں کہ جب کوئی ایک لوگوں کا گروپ جس کی بیس ریلیجن ہو ریلیجن کے حساب سے جب ہم دیکھتے ہیں جب ان کے پاس بہت کم ممبر ہوتے ہیں سوسائیٹی میں رہ کر وہ کم تعداد میں ہوتے ہیں تو اس گروپ کو ہم ریلیجس مائنارٹی کے گروپ سے جانتے ہیں دیکھیں انڈیا ہندو ریلیجن ہے ہندوستان میں ہم جو ہندو ریلیجن ہے اس کو ہم میجارٹی میں دیکھتے ہیں کیوں کیونکہ اس کے جو ممبرز ہیں اس ریلیجن کے جو ممبرز ہیں اس ریلیجن کے جو انڈیوجولز ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے باقی مذہب کے حساب سے باقی مذہب کے مانند ان کی جو آبادی ہے وہ بہت زیادہ ہے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ جو ہندوستان میں جو ہندو ریلیجن ہے یہ میجارٹی میں آتے ہیں یعنی اس مذہب کے جو لوگ ہیں یہ میجارٹی میں آتے ہیں اور باقی مذہب کے جو لوگ ہیں وہ مائنارٹی میں آتے ہیں وہ اقلیت میں آتے ہیں کیوں کیونکہ ان کی تعداد بہت کم ہے ہندوستان میں دیکھیں جو ریلیجن ہے ہندوستان میں جو ریلیجن ہے یعنی ہندوستان میں ہم بہت ریلیجن دیکھتے ہیں یعنی ہندوستان میں بہت سارے ریلیجن کے لوگ بستے ہیں ہندوستان میں بہت سارے ریلیجن کے لوگ رہتے ہیں اور وہ پھر اپنے حساب سے اپنے ریلیجن پر بلیپ کرتے ہیں اپنے حساب سے اپنے ریلیجن کو پریکٹس کرتے ہیں دیکھیں جو پریامبل آپ انڈین کا انسٹیوشن ہے یعنی ہندوستان کا جو آئین ہے اس کا جو introductory part of the constitution ہے وہ کیا کہتا ہے it states that the entire constitution is rooted in ہندویزم یعنی جو سارا constitution ہے it is rooted in ہندویزم it is rooted in ہندویزم as it encompasses all the different faiths یعنی اس نے encompass کیا ہے اس نے گیر لیا ہے اس نے گیر لیا ہے جتنے بھی different faiths ہیں یا جتنے بھی different doctrines ہیں نظریہ ہے یا theories ہیں جو exist ہوتی ہے ہندوستان میں however at a later stage اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد ایک concept ایک concept introduce کیا گیا ہندوستان میں اس کے بعد ایک نیا concept introduce کیا ایک نیا word introduce کیا گیا ہندوستان میں ہندوستان کے آئین میں جس کا نام ہے secularism یعنی secularism بھی یہاں پر موجود ہیں کہاں پر ہندوستان میں secularism میں کیا ہوتا ہے ہر ایک مذہب کے جو لوگ ہیں ان کو اپنا مذہب پالنے کا حق ہے ان کو اپنا مذہب پریکٹس کرنے کا حق ہے وہ اپنے مذہب کے اوپ پھیت رکھ سکتے ہیں یا اپنے مذہب کو وہ propagate کر سکتے ہیں پھر یہ بھی ایڈ کیا گیا ہے انڈین کارن اسٹیوشن میں لیکن جو سارا ایفیکٹ ہے وہ جو جو زیادہ ایفیکٹ ہے وہ جو ہندو جو ہندو ریلیجن ہے اس کا زیادہ ایفیکٹ ہے اس کا زیادہ رول ہے یہاں پر کہاں پر ہندوستان میں اگر ہم دیکھیں گے انٹس ایکچویلٹی انٹس ایکچویلٹی یعنی اگر ہم ایکچویل میں دیکھیں گے دیکھیں دا انڈین سب کانٹیننٹ یعنی جو انڈین سب کانٹیننٹ ہے یعنی جو انڈین سب کانٹیننٹ ہے that is the birth place of four of the world major religions یعنی جو چار بڑے بڑے ریلیجنز جو چار بڑے مذہب ساری دنیا ہمیں مانی جاتے ہیں ان میں سے پہلا ہے ہندویزم دوسرا ہے بودیزم اور تیسرا ہے جہنیزم اور چوتھا ہے سکھیزم یعنی یہ چار بڑے مذہب ساری دنیا ہمیں دیکھے جاتے ہیں یہ چار بڑے مذہب ساری دنیا ہمیں دیکھے جاتے ہیں کون کون ایک ہندویزم دوسرا بودیزم تیسرا جہنیزم اور چوتھا سکھیزم دیکھیں اگر ہم 2011 سینسز کے مطابق دیکھیں گے یعنی جب 2011 میں سینسز ہوئی جب 2011 میں مردم شماری ہوئی اس مردم شماری کے مطابق اگر ہم ہندوستان کی بات کریں گے اگر ہم ہندوستان کی بات کریں گے 79% 79.8% of the population of India practice hinduism یعنی اس میں جو 79.8% لوگ جو ہے ہندوستان میں وہ practice کرتے ہیں ہندویزم یعنی وہ ہندویزم کو مانتے ہیں یعنی ہندویزم کے لوگ ہندویزم کے لوگ جو ہے ان کی جو آبادی ہیں وہ 79.8% ہے اسی طرح سے اگر ہم اسلام کی بات کریں گے جو اسلام کو مانے والے لوگ ہیں ان کی جو میجارٹی ہے ہندوستان ہندوستان میں یا ان کی جو آبادی ہے ہندوستان میں وہ کتنے ہیں 14.2% according to the census of 2011 یعنی 2011 کی مردم شماری کے مطابق جو اسلام کو ماننے والے لوگ ہیں وہ 14.2% ہے اسی طرح سے جو کرچنٹی کو ماننے والے لوگ ہیں وہ 2.3% ہے اور اس طرح سے جو سکھیزم میں 1.7% کے لوگ آتے ہیں according to the census of 2011 یعنی 2011 census کے مطابق اسی طرح سے 0.7% لوگ جو ہے وہ بودھیزم کو مانتے ہیں وہ بودھیزم کو مانتے ہیں یعنی بودھیزم مذہب جو ہے 0.7% لوگ ایڈھیر کرتے ہیں بودھیزم کو اسی طرح سے اور 0.4% لوگ جو ہیں وہ ایڈھیر کرتے ہیں جینیزم کو اور جو باقی بچتا ہے اور جو ادھر ریلیجنز ہوتے ہیں وہ 0.6 کو ایڈھیر کرتے ہیں جو باقی مذہب کے لوگ بچتے ہیں تو یہ ہے this is all about as per the census of 2011 یعنی یہ calculation جو ہے یہ جب 2011 میں census ہو گئی اس حساب سے calculation دی گئی ہے دیکھیں throughout india's history اگر ہم india کی history کو دیکھیں گے religion has been an important part of the country's culture یعنی جو religion ہے it has been an important part it has been an important part یعنی یہ ایک اہم part مانا جاتا ہے the country's culture country کا جو culture ہے اس حساب سے کس کو religion کو دیکھتے ہیں دیکھیں religious diversity and religious tolerance یعنی جو religious diversity ہے اور جو religious tolerance ہے are both established in the country دونوں established establish کیے گئے ہیں ملک میں by the law and custom کس کے ذریعے law کے ذریعے اور custom کے ذریعے دیکھیں the constitution of india جو ہے has declared the right to freedom of religion یعنی constitution of india نے declare کیا ہے right to freedom of religion یعنی آپ کو آزادی ہے آپ کو آزادی ہے آپ اپنا religion آپ اپنا religion مطلب کیا کر سکتے ہو آپ اپنا مذہ پال سکتے ہو to be a fundamental right یہ fundamental right مانا گیا یہ fundamental right مانا گیا کون fundamental right مانا گیا right to freedom of religion یعنی یہ ایک fundamental right مانا گیا ہے in the constitution of india کہ آپ اپنے مذہب کو پال سکتے ہو آپ اپنے مذہب کے اوپر فیت رکھ سکتے ہو آپ اپنے مذہب کے ملک جسے کون کہتے ہیں practice کرتے ہیں آپ اپنے مذہب کو practice کر سکتے ہو this is the fundamental right so far as constitution of india is concerned this is all about for today thanks